السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج کی ہماری یہ ویڈیو انشاءاللہ جمع مذکر سالم کے احراب کی مشق پر رہے گی اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو جمع مذکر سالم کے احراب کے بارے میں بتا دیا ہے کہ جمع مذکر سالم کا احراب کیا ہوتا ہے آپ پچھلی ویڈیو سے اس کو دھورا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں صرف اور صرف ہوم ورک رہے گا ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے یوٹ کیا جاتا ہے مشق نمبر دیکھیں ہماری ہے نیچے لکھے ہوئے تمام اسموں کی جمع مذکر سالم بنائیے اور ان کو جملے میں حالت رفعی میں استعمال کیجئے آپ کو کرنا کیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں ہم نے چار اور چار آٹھ آٹھ الفاظ لکھے ہیں آٹھ اسم لکھے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی آپ کو کیا کرنی ہے پہلے سب سے پہلے جمع مذکر سالم بنانی ہے جمع مذکر سالم کیسے بنتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ واو اور نون لگا کر جمع مذکر سالم بنائی جاتی ہے تو یہاں پر دیکھیں المجتہیدو یہاں پر ہم لے لیتے ہیں تو آپ بنائیں گے میں اس کو عاربی میں کر دیتا ہوں المجتہیدونا یہ ہماری جمع مذکر سالم تیار ہو گئی اب کیا کرنا ہے جمع مذکر سالم بن گئی ہے جملے میں حالت رفعی میں استعمال کرنا ہے اب اس کو آپ کو سینٹینس میں یوز کرنا ہے کیسے یہ فائل ہونا چاہیے حالت رفعی میں ہونا چاہیے ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ حالت رفعی میں کتنی طرح سے آ سکتا ہے تو دیکھیں اگر ہم یہاں پر اس کو فائل بنائیں تو ہمیں کہنا ہے فازہ کامیاب ہو گئے المجتہیدونا محنت کرنے والے اب فازہ ہمارا کیا ہوا یہ ہمارا فعل ہوا اور المجتہیدونا فائل ہوا ٹھیک ہے اب فائل مرفوع ہوتا ہے یعنی اس پر پیش رہتا ہے تو المجتہیدونا فائل ہے دائر سی بات ہے تو یہ کونسی حالت میں ہوا حالت رفعی میں یعنی اس پر گویا پیش ہے جبکہ آپ کو پیش نہیں دکھ رہا ہوگا یہاں پر نون پر تو زبر ہے یہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ نون پر تو زبر ہی رہے گا جمع مذکر سالم کا نون ہے تو نون پر تو زبر ہی رہے گا لیکن نون سے پہلے جو آپ کو یہ واو دکھائی دے رہی ہے یہ واو پیش کو انڈیگیٹ کرتا ہے تو واو کا ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ اس پر پیش ہے یہ حالت رفعی میں ہے اب یہاں پر دیکھیں خالی امی نے ایک مثال دی ضروری نہیں کہ آپ صرف فائل ہی بناو تب ہی حالت رفعی میں آئے گا اس کی کچھ شکلیں یہاں پر دیکھیں میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے کہ مرفوعات مرفوعات کا مطلب یہ ہوا کہ وہ الفاظ جن پر پیش آسکتا ہو یا وہ اسما کہ جن پر اگر پیش آتا ہے تو کس کس وجہ سے آسکتا ہے کسی بھی اسم پر اگر پیش آئے گا آپ اگر عربی زبان میں کہیں بھی کسی کتاب میں قرآن میں حدیث میں دیکھیں گے تو اگر پیش آئے گا تو اس کے آٹھ ریزن ہو سکتے ہیں یہ کل آٹھ ہے ٹھیک ہے آٹھ ریزن ہو سکتے ہیں ہم نے کتنے پڑھیں ابھی ہم نے آپ کو بھی چھے ہی پڑھائے چھے ریزن پڑھائے بھی ہم نے آپ کو وہ میں آپ کو یہاں پر دیکھیں بتا دیتا ہوں نمبر ایک یا تو آپ اس کو فائل دیکھیں گے فائل ہو سکتا ہے وہ اس لئے اس پر پیش ہوگا نمبر تو وہ نائب فائل ہو سکتا ہے تب اس پر پیش ہوگا نائب فائل بھی میں اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں نمبر تین وہ ممتضا ہوگا اس لئے اس پر پیش ہو سکتا ہے یا پھر خبر ہوگی خبر پر بھی پیش ہو سکتا ہے یا پھر وہ افعال ناقصہ کا اسم ہوگی افعال ناقصہ یعنی کانا سارا لیسا اسبہ امسا یا پھر وہ ان کا اسم ہوگا اس لئے اس پر پیش ہوگا یا پھر حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہوگی یعنی انہ انکا انہ لیکن نلیت اللہ اللہ کی خبر ہوگی اس لئے اس پر پیش ہوگا تو ابھی ہم نے یہ چھے ہی وجوہات پڑی ہیں تو آپ ان چھے میں سے کوئی سا بھی یوز کر کے اس کو حالت رفعی میں لے کے آ سکتے ہیں میں نے خالی آپ کو فاضل مجتہدون ہے یہ کونسی مثال دی ہے میں نے آپ کو صرف فائل کی مثال دی ہے آپ نائب فائل یوز کر سکتے ہیں المجتہدون کو المجتہدون کو آپ محتضاء بنا سکتے ہیں یا المجتہدون کو آپ خبر بنا سکتے ہیں اس کو افعال ناقصہ کا اسم بنا سکتے ہیں ہر حال میں ان چھے کی چھے شکلوں میں اس پر کیا رہے گا پیش رہے گا تو یہ بھی بہت امپورٹینٹ ہے میں بعد میں اس میں ایڑ کراؤں گا جو ہمارے دو اور بچے ہیں وہ بھی میں بعد میں ایڑ کرا دوں گا تو مرفعات کو آپ یاد رکھئے تو یہ ہماری پہلی تمرین مکمل ہو گئی تو اس طرح آپ کو پوری تمرین کرنی ہے الفلاحو کسان جمع بن جائے گی الفلاحونا اللاعب کھلاڑی المسافر مسافر العامل مزدور کو بولتے ہیں المؤمن مومن القافر کافر النجار بڑھائی کارپینٹر دیکھیں تمرین نمبر دو مشق نمبر دو کیا کرنی آپ کو دوبارہ سے انہی اسما کو جملے میں حالت نسبی میں استعمال کیجئے اب اس بار کیا کرنا ہے یہ جو آپ کو الفاظ یا اسم دکھائی دے رہے ہیں ان کو یوز کرنا ہے لیکن جملے میں اس بار حالت نسبی میں یوز کرنا ہوگا یہاں پر دیکھیں چلیے پھر میں آپ کو کر دیتا ہوں المجتہی دونا ٹھیک ہے دیکھیں المجتہی دونا یہ ہماری جمع بن گئی اب اس جمع کو ہمیں کیا کرنا ہے حالت نسبی میں یوز کرنا ہے اب ظاہر سے بار ہے حالت نسبی میں یوز کریں گے تو فائل تو نہیں بنا سکتے آپ فائل بنائیں گے تو پھر تو وہ حالت رفعی میں چلا جائے گا تو حالت نسبی میں یوز کرنے کے لئے آپ کو اسے مفعول بھی ہی بنانا پڑے گا مفعول بھی ہی تو مفعول بھی ہی بنانے کے لئے ہمیں کیا کرنا اس کے شروع میں جائے سے باتیں فیل اور فائل لائیں گے تو مشاہدوں پر میں کہتا ہوں نصار الاستاذ استاذ نے مدد کی دیکھیں نصار ہمارا کیا ہوگیا فیل اور استاذ فائل اب یہ ہمارا المجتہدون مفہول آ جائے گا تو ہم یہاں پر المجتہدون کر دیتے ہیں یعنی استاذ نے مدد کی محنت کرنے والوں کی اب دیکھیں المجتہدون کیا ہمارا ٹھیک ہوگیا آپ کو ٹھیک لگ رہا ہوگا لیکن یہ غلط ہو گیا غلط کیوں ہو گیا کیونکہ المجتہدون کون سی حالت میں ہے اب یہ حالت نسبی میں ہے حالت نسبی میں کیوں ہے یہاں پر حالت نسبی میں ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے کیونکہ یہ مفعول بنے گا مفعول منصوب ہوتا ہے تو جمع مذکر سالم کو حالت نسبی میں اگر یوز کریں گے تو واو کے ساتھ تو نہیں کرتے واو تو حالت رفعی میں آتا ہے وہ یا کے ساتھ آتا ہے تو ہم اس کو یا سے بدل دیں گے اور یا سے پہلے زیر آتا ہے اس کی پورے تفصیل میں اس سے پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو المجتہدی نہ کریں گے تو یہ ہمارا جملہ ٹھیک ہو جائے گا یہاں پر بھی وہ پوائنٹ آپ یاد رکھ لیجئے کہ کسی بھی اسم پر اگر زبر آتا ہے یا کوئی بھی اسم حالت نسبی میں آتا ہے تو اس میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف وہ مفعول بھی ہی ہو سکتا ہے تب ہی آئے گا وہ حالت نسبی میں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں میں نے لکھ دیا ہے منصوبات یعنی کسی بھی اسم پر اگر زبر آئے گا یا کوئی بھی اسم حالت نسبی میں جائے گا تو اس کے بارہ ریزن ہو سکتے ہیں بارہ ٹھیک ہے ٹویل تو بارہ ریزن ہو سکتے ہیں ہم نے کتنے پڑھائیں ہم نے ابھی تین ہی پڑھائیں ہیں ٹھیک ہے یا تو مفعول بھی ہی ہو سکتا ہے آپ مفعول بھی ہی بنا سکتے ہیں تب بھی وہ حالت نسبی میں چلا جائے گا یا آپ افعال ناقصہ کی خبر بنا سکتے ہیں کہانا سارا لئی سے اسباہ کے آپ خبر بنا سکتے ہیں تب بھی وہ حالت نسبی میں چلا جائے گا یا پھر حروف مشبہ بالفعل کا اسم بنا سکتے ہیں تو اس کا اسم بھی ہمارا حالت نسبی میں چلا جائے گا تو تینوں میں سے کسی بھی طرح کا آپ یوز کریں گے تو حالت نسبی میں چلا جائے گا ضروری نہیں کہ صرف مفعول بھی ہی حالت نسبی میں ہوتا ہے تو ہماری یہ دوسری تمرین آپ اسی طرح کیجئے پورے جملے بنائیے دیکھیں تیسری تمرین ہماری کیا ہے تیسری تمرین یہ ہے ہماری کہ اس بار ان جملوں کو حالت جرری میں استعمال کیجئے اس بار کیا کرنا ہے آپ کو یہ جو جملے دکھائی دے رہے ہیں ان کو حالت جرری میں یوز کرنا ہے چلی اس کو بھی ہم سمجھا دیتے ہیں المجتہدون کو لیلتے ہیں المجتہدون یہ جمع ہو گئی اب ہمیں حالت جرری میں یوز کرنا ہے حالت جردی میں کیسا آتا ہے حالت جردی میں ایسا آتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی حرف جرد لگا دیجئے تو حالت جردی میں چلا جائے گا تو چلی اس سے پہلے ہم حرف جرد لگا کر کوئی جملہ بنائیں گے مثال کے طور پر مجھے کہنا ہے کہ جو ہے میں محنت کرنے والوں کے پاس سے گزرا گزرا تو گزرنے کے لئے مر رہے ہیں مر رو مر رو تو میں گزرا مر رو تو میں گزرا محنت کرنے والوں کے پاس سے تو مرہ جب یوز کریں گے باقے ساتھ یوز کریں یا یہ آپ کو تھوڑا ٹف لگ رہا ہو میں یہاں پر کچھ اور کر دیتا ہوں مثال کے طور پر مجھے کہنا ہے کہ میں نے لیا اخذتو میں نے لیا محنت کرنے والوں سے تو من لگایا گیا ہم نے آپ پر من حرف جر لگا دیا الموجتہیدونا ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کو یہ پھر غلط لگ رہا ہو اگر آپ کو یہ غلط لگ رہا ہے تو آپ بلکل ٹھیک ہیں آپ یقیناً سیکھ چکے ہیں اور اگر آپ کو یہ صحیح لگ رہا ہے تب آپ دوبارہ سے اچھے سے سیکھئے پچھلی ویڈیو کو دوبارہ دیکھئے کیوں غلط لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پر المجتہیدونا نہیں آئے گا واو نہیں آئے گا کیونکہ واو حالت رفعی میں آتا ہے یہاں پر المجتہیدونا حالت جرری میں چلا گیا ہے من کی وجہ سے اور جمع مذکر سالم کائراب حالت جرری میں واو کے ساتھ نہیں یا ہی کے ساتھ آتا ہے اور یہاں سے پہلے زیر ہوتا ہے تو من المجتہیدونا اب ہمارا یہ جملہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا یہاں پر بھی آپ دوسرا پوئنٹ یاد رکھ لیجئے کہ کسی بھی اسم کو حالت جرری میں لانے کے لیے صرف یہی ضروری رہی ہے کہ اس سے پہلے حرف جر ہو بلکہ یہاں پر میں دیکھیں میں نے قائدہ لکھ دیا ہے کہ مجرورات مجرورات کا مطلب یہ ہوا کہ کسی اسم پر اگر زیر آتا ہے تو کتنی وجہ سے آسکتا ہے تو دیکھیں یہ صرف دو ہیں یعنی اگر کسی بھی اسم پر زیر آئے گا تو اس کی صرف اور صرف دو ہی وجہ ہوں گی دو وجہ سے زیر آسکتا ہے ہم دونوں پڑھ چکے ہیں نمبر ایک اسم سے پہلے حرف جر ہو دونوں پڑھ چکے ہیں کا مطلب ہمارے جو پچھلی ویڈیو ہیں ان میں ہم بتا چکے ہیں یا تو اسم سے پہلے حرف جر ہو ٹھیک ہے اگر یہ تو سمپل ہے بلکل یہ تو آپ کو پتہ یہ کہ اگر اسم سے پہلے حرف جر ہوگا تو وہ حالت جردی میں چلا جائے گا یا پھر مضاف علے ہو آپ المجتحدون کو مضاف علے بنا دو گے تب وہ فوراں حالت جردی میں چلا جائے گا ضروری نہیں کہ حرف جر لگا کر ہی آپ حالت جردی بنائیں آپ مضاف علے بھی بنا سکتے ہیں مضاف علے ہمیں بتا چکے ہیں چلی اس کو تھوڑا در میں بتا دیتا ہوں کہ مضاف علے کیسے بنا سکتے ہیں محنت کرنے والے محنت کرنے والوں کا ریزلٹ مضاف علے میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کہا جاتا ہے تو ریزلٹ کو کہتے ہیں نتیجہ نتیجہ تو دیکھیں اس پر حلفلام بھی نہیں آگا کیونکہ مضاف ہے تنوین بھی نہیں آگی کیونکہ مضاف ہے یہ بتا چکا ہوں نتیجہ تو المجتحدینہ محنت کرنے والوں کا ریزلٹ اب دیکھیں یہاں پر یہ ٹھیک ہو گیا کیونکہ المجتحدین ہمارا کیا ہو گیا مضاف علے ہو گیا مضاف علے حالت جرری میں ہوتا ہے زیر ہوتا ہے اب ہی دیکھیں ہم نے یہاں پر یا لگا دی ہے یا انڈگیٹ کر رہا ہے حالت جرری کو ٹھیک ہے تو اس طرح یہ آپ کو تمرین کرنی ہے پوری کی پوری جملے بنانے ہے میں امید کرتا ہوں آپ اس سبق کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے اگر اس کے بعد بھی کچھ کنفیوزن نہیں تی ہے تو آپ ہمارے وارس اپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ یہ ہوم ورک اچھے سے کر لیتے ہیں اور آپ کا ہوم ورک بلکل رائٹنگل جاتا ہے تو آپ بے فکر ہو جائیے آپ کو جمع مذکر سالم کا عراب اچھے سے آ چکا ہے اور اگر مسٹیکس آتی ہیں یا آپ نہیں کر پاتے ہیں تو پھر آپ کو اور محنت کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں ستنا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ